بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جیاد سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ایمٹیت سکس فورٹی ون فنکشنل انیلیسیس یہ نیا سبجیکٹ ہے اور یہ سبجیکٹ جو ہے یہ زیادہ پرانا نہیں ہے صرف ٹونٹیت سینٹری میں اس کا آغاز ہوا تھا اور اس کے میں ہینڈاؤٹس بھی ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں اور آپ کو ہر جو ہم لیکچر کریں گے جو بھی ویڈیو میں جتنے ٹاپکس کریں گے اس کے اکورڈنگ آپ کو ہینڈاؤٹس جو ہیں وہ دسکرپشن میں ان کا لنک مل جائے گا آپ وہاں سے ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ٹاپک نمبر ون ہے انٹرڈکشن کا جس میں ہم دیکھیں گے کہ فنکشنل انیلسیس ہے کیا چیز ہے اب یہ جو فنکشنل انیلسیس ہیں یہ بیسیکلی انیلسیس ہے کس چیز کا انیلسیس ہے اس میں ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس سیٹس ہوں گے ٹھیک ہے سیٹ کے اوپر ہم میٹرکس کو ڈیفائن کریں گے ٹھیک ہے پھر اس کی نورمز دیکھیں گے اور پھر اس کی پرپرٹیز دیکھیں گے ٹھیک ہے فنکشنل انیلسیس جو ہے یہ اپلائی ٹائپ آف کورس ہے ٹھیک ہے مطلب اسے جو ہے اپلائی ٹائپ آف کورس ہے اور اس کی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں ٹھیک ہے اس کی بہت ساری اپلیکیشنز میں ہے ٹھیک ہے اورڈینری دیفرینشنل اپلیکیشنز میں ہم اسے یوز کرتے ہیں پھر نومیریکل انیلسیس میں کرتے ہیں اپروکسیمیشن تھیوری میں کرتے ہیں ٹھیک ہے کیلکلوس آف ویرییشنز میں کرتے ہیں اور اسی طرح سے بہت سارے فیلڈز ہیں سائنس کے جس میں ہم جو ہے فنکشنل انیلسیس کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کنسپچول سبجیکٹ ہے یعنی اگر اس کے کنسپس آپ کے اچھی ہو جائیں گے اچھی طرح آپ اسے سمجھ جائیں گے تو پھر جو ماتمیٹکس کے ڈیفرینٹ کورسیز ہیں دوسرے ٹھیک ہے وہ ان کو سمجھنا پھر آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا اور اس کی بیٹر انڈرسٹیننگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو لیکچر لیں ٹھیک ہے جو سمجھیں اسے اپلائے بھی کریں ٹھیک ہے ڈیفرینٹ ایکسرسائزز جو ہیں جو آپ کو مل جائیں گی نیٹ سے مل جائیں گے ٹھیک ہے اور ڈیفرینٹ بوکس جو ریکمند کی جائیں گے ٹھیک ہے اس میں آپ کو ایکسرسائزز مل جائیں گے اور ان کے سولیشنز بھی ہوں گے لیکن آپ پہلے سمجھے گا اور پھر خود سے سولف کیجئے گا ٹھیک ہے جب ہم اس کورس کے آؤٹکمز دیکھ لیتے ہیں کہ اس کورس کو پڑھ کے ہم کس کابل ہو جائیں گے اوکے to be able to understand basic concepts principles and methods of functional analysis and its applications ٹھیک ہے ہم applications دیکھیں گے اور basic basics چیزیں دیکھیں گے ٹھیک ہے functional analysis میں prerequisites یعنی کون سی چیزیں اس سبجکٹ کو پڑھنے کے لیے آپ کو پہلے سے پتاؤنی چاہیے ٹھیک ہے وہ کون سی چیزیں ہیں اب اس کے لیے آپ کو linear algebra کے بارے میں پتاؤنا چاہیے linear algebra کے بارے میں تھوڑی بہت نوہا ہو ٹھیک ہے پھر ordinary calculus جو ہم پڑھ چکے ہیں graduate level پہ ٹھیک ہے وہ آپ کو اگر اچھے سے آتی ہیں تو پھر یہ course آپ اچھے سے cover کر سکتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس topic number 2 ہے جس میں course outline دیکھتے ہیں کہ ہم اس course میں اس سبجکٹ میں کون کون سی topics کو cover کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آرہا ہے matrix space matrix space کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے topology پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ اچھے سے جانتے ہیں matrix space کے بارے میں لیکن ایسا نہیں ہے ہم اس سبجکٹ میں بھی ہم start سے دیکھیں گے کہ matrix space کو بھی ہم اچھے سے detail میں دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس norm space norm space بھی جو ہے یہ بھی ہمارے پاس ہوتی تو matrix space کی طرح یہ لیکن اس میں جو ہم set لیتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ vector space سونا چاہیے ٹھیک ہے matrix space کے بارے میں ہم detail میں بھی دیکھیں گے لیکن میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا بتا دیتیوں کہ ہمارے پاس ایک set ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ set کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور set of سیری ہو سکتے ہیں سیکوینسی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے سیریز ہو سکتے ہیں set کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس پہ ہم نے ایک matrix ڈیفائن کی ہوتی ہے میٹرک کیا ہے اصل میں ایک ہمارے پاس distance relation ہے ٹھیک ہے جو دو پوائنٹ کے درمیان relation وہ distance بتاتا ہے اس کے بارے میں detail میں ہم next lecture سن دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد norm space ہے اسی طرح سے بینت space کے بارے میں دیکھیں گے further properties دیکھیں گے norm space کی دیکھیں گے final dimensional norm space اور sub spaces کے بارے میں دیکھیں گے compactness and finite dimensions دیکھیں گے linear operators کے بارے میں بات کریں گے اس طرح سے bounded and continuous linear operations ہیں linear functional are linear operators and functional and finite dimensional spaces سارے topics آپ کو نظر آرہ ہیں سکرین پر سارے topics ہم cover کریں اس subject میں اور ہم کریں topic wise کریں detail سے دیکھیں گے آپ کو اچھے سے انشاءاللہ سمجھ آجائے گے اگر آپ خود بھی کوشش کریں گے ٹھیک سارے ٹھیک 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 آپ کتابوں کے نام دیے گئے ہیں جسے آپ ہارٹ فار میں بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو آپ کو سفٹ فار میں بھی بھل جائیں گر چاہیں تو وہاں پر موضی سکتے ہیں ٹھیک 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 تک ہم نے صرف انٹرڈکشن دیکھا ہے ٹھیک ہے اور وہ کتابیں دیکھیں ہیں جن سے ہم help لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس course کی study کرتے ہوئے اب ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کورس functional analysis کا ہمارے پاس topic number four ہے metric space ٹھیک ہے اب metric space ہے کیا چیز ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک set ہوتا ہے set ہے اور اس پہ ہم نے ایک distance relation جو ہے وہ ہم نے define کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے metric space is a fundamental tool in functional analysis اس طرح calculus کے course میں real numbers جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ اگر ہم real numbers کو exclude کر دیں calculus میں سے تو ہم پھر آگے فردر پروسیڈ ہی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اسی طرح سے metric space جو ہے یہ ہمارے پاس functional analysis کی کہنے backbone ہے ٹھیک ہے یعنی یہ basic fundamental چیز ہے جس کے اوپر ہمارا پورا یہ functional analysis جو ہے یہ base کرے گا اب کوئی بھی ہمارے پاس set ہونا ٹھیک ہے اور اس پہ جو metric define کیا جاتا ہے یعنی وہ distance formula جو ہمارے پاس جو ہم خود سے define کرتے ہیں اس کو اگر relate کر دیا جا set with a metric d اسے ہم بولتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک space بن گئے ٹھیک ہے اور metric d ہم نے اس میں add کیا تو metric space کا نام دے دیا اس سے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں example دیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس ہو real line ہو ٹھیک ہے اب real line ہے real line پہ ہم نے دو points کے درمیان اگر ہم نے distance چیک کرنا تو ہم کیا کریں گے ان دونوں کا اگر ہم difference دیکھ لیں ٹھیک ہے مطلب ان کو minus کر دیں تو ہمارے پاس ان کا distance ہی آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں نا یہاں پہ ہم نے دو number لیے ہیں دو ہم نے لیے ہیں real line سے دو number لے لیے x اور y لے لیے اور ان کا جو metric ہو گا یا distance relation ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا d x y ٹھیک ہے x minus y mode کیونکہ جو difference ہوتا ہے یا distance ہوتا ہے نا ہمیشہ positive value ہوتی ہے اس لئے ہم نے یہ mode define کر دیا کیونکہ value کبھی بھی negative نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب ہم example دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک real line ہے real line ہے اس پہ ہم نے points لے لیے ہیں three اور minus one لے لیے ہیں ان دونوں کا ہم نے distance دیکھنا ہے ٹھیک ہے distance دیکھنے کے لیے میں کیا کرنا پڑے گا ان دونوں کا difference لے لے اور difference کا mode لے لیں ٹھیک ہے اب یہ اگر میں three سے minus one کی طرف آؤں یا minus one سے three کی طرف جاؤں تو distance تو same ہی رہے گا ٹھیک ہے لیکن جو جب ہم negative value کے ساتھ کریں گے تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ sign change ہو جائیں گے لیکن mode کی وجہ سے وہ sign بھی پھر positive ہی رہے گا ٹھیک ہے اب three کا لوں تو میرے پاس four آئے گا ٹھیک ہے یعنی ان کا جو distance ہے وہ four points ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے اب میں real line لے رہی ہوں real line میں ہمارے پاس جو ہے وہ natural numbers بھی ہوتے ہیں اور ہمارے پاس integers بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے integers بھی ہوتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے fractional form بھی ہوتی ہیں نا ٹھیک ہے جسے ہم decimal form بولتے ہیں تو اگر میں decimal points لےنا چاہ رہی ہوں تو وہ بھی میں لے سکتی ہوں ان کے درمیان بھی میں difference دیسٹنس دیکھ سکتی ہوں ٹھیک ہے اب ہم نے دو points لے رہی ہیں اور یہ decimal points ہیں ٹھیک ہے numbers ہیں ٹھیک ہے minus 3.5 ہے اور 4.8 ہے اسے ہم number line پہ بھی show کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے درمیان بھی difference اگر ہم چیک کریں تو 8.3 ہو کر پھر ہمارے پاس decimal value ہو آئے گی جو کہ real line پہ exist کر رہی ہے اچھا functional analysis میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو spaces جنہیں ہم set بول رہے ہیں ٹھیک ہے real number بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے real line بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ان کو ہم نے generalized form میں دیکھنا ہے along with the functions of functions کیا چیز ہیں وہ والے ہمارے پاس distance relation ہے جو کہ ہم define کریں گے ابھی ہم نے دیکھا صرف ہم نے difference formula سے ہم نے distance find کر لیا ٹھیک ہے یہ ابھی جو ہم نے examples کی لیکنے next lectures میں ہم examples دیکھیں گے جہاں پہ ہم جو function define کریں گے distance function define کریں گے وہ کافی complex ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہ پھر ہم situation کے لحاظ سے ہم distance function کو define کریں گے جو کہ ہمیں اچھے سے distance بتا سکیں دو points کے درمیان جی یہ topic number four تو یہاں پہ complete ہو چکے ہے اچھا جی اب ہمارے پاس ہے topic number five ہے ابھی تک جو topic number four میں ہم نے کیا کیا تھا matrix space کو generalized form دیکھی تھی ٹھیک ہے اسے ہم نے صرف example کر کے دیکھا تھا اور ایک easy سا ہم نے distance relation define کیا تھا اب ہم matrix space کی باقاعدہ ایک definition دیکھ لیتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی دیکھ لیتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی distance function جو ہے ہے وہ define کریں گے تو اس کے اندر کون کون سی properties ہونی چاہیے کون سے exams ہیں جو ہمیں satisfy کروانے پڑیں گے ٹھیک ہے اب ہم definition دیکھتے ہیں matrix space کی اب matrix space کیا چیز ہے اس میں ہمارے پاس ایک set ہوگا ٹھیک ہے جسے x کا نام دیا گیا ہے اور ہمارے پاس distance relation ہوگا جسے ہم نے d کا نام دیا یا matrix ٹھیک ہے اب ان دونوں کا جو combination ہوگا اسے ہم بولتے ہیں کہ یہ ایک space بن گئی اور matrix کی وجہ سے اسے matrix space کا نام دے دیا گیا ٹھیک ہے اب اس matrix space میں جہاں پہ x جو ہے یہ set ہے اور d ہمارے پاس کوئی matrix ہے یہ distance function ہے اس set پہ جو define کیا گیا ہے یعنی اس set پہ ایسا function جسے apply کرنے سے ہم دو different points ہیں ان کے درمیان ہم distance find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے that is a function on x by x such that for all x by z belongs to x یعنی x کے کوئی سے بھی 3 points لے لیں تو ان پہ یہ جو ہمارے پاس 4 ہم نے exams define کی ہوئے یہ satisfy ہوں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ exams کون سی ہیں first property ہے جسے ہم نے m1 کا نام دیا اس میں کیا ہے کہ یہ جو ہم distance function define کریں گے نا یہ ایک real valued function ہونا چاہیے اور finite ہو اور non negative ہو یعنی کبھی بھی ہمارے پاس negative value نہ آئے کیونکہ distance جو ہوتا ہے ہمیشہ positive ہوتا ہے negative کبھی بھی نہیں ہوتا دو points کے درمیان next property جو ہے m2 جسے ہم نے نام دیا وہ کیا ہے کہ dxy یعنی اگر ہم x سے y کے درمیان distance دیکھ رہے ہیں تو وہ 0 تب ہی ہوگا اگر x اور y جو ہیں وہ equal ہوں یعنی اگر ایک ہی point ہے ہمارے پاس تب ہی distance 0 ہوگا اگر وہ تھوڑا سا بھی دور ہے not equal ہے non equal ہے تو ٹھیک ہے تو پھر ان کا کوئی نہ کوئی distance ضرور ہوگا ٹھیک ہے چاہے وہ point 000 میں ہی کیوں نہ ہو لیکن ہوگا ضرور equality تب ہی hold کرے گی if and all if کی condition ہے ٹھیک ہے تب ہی hold کرے گی یہ جب دونوں points جو ہیں وہ equal ہوں گے third ہے ہمارے پاس m3 کا جسے نام دیا گیا ہے وہ ہے dxy equal to dyx یعنی اگر ہم x سے y تک کا distance دیکھیں یا y سے x تک کا distance دیکھیں ہمارے پاس جو ہے answer same آئے گا یعنی یہاں پہ symmetrical property جو ہے وہ hold کرے گی satisfy ہوگی اس کے بعد m4 ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے کہ جب ہم بھی points دو points کے درمیان distance دیکھتی ہیں وہ always less than equal to ہوگا اگر ہم third point کو بھی شامل کر لیں اسے ہم ایک diagram سے دیکھتی ہیں جی یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس تین points ہے ٹھیک ہے یہ x اور y ہے اگر میں distance لے رہی ہوں x اور y کے درمیان یہ کم ہی ہوگا اگر میں اس distance point کو بھی لے لوں یعنی اگر میں پہلے یہاں پہ آ رہی ہوں پھر میں یہاں پہ جا رہی ہوں تو یہ distance مجھے زیادہ کبر کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس سے اچھا مطلب اس کا یہی ہے نا کہ یہ x اور y تک کا distance ہے یہ less ہوگا اس والے distance کے اگر xz ہو پہلے میں x سے z تک آؤں پھر z سے y تک جاؤں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہمارے پاس fourth axium میں کیا ہے کہ جو x اور y کے درمیان distance ہے وہ is always less than or equal to dxz plus dzy ٹھیک ہے triangular inequality جو ہے اور یہ equality تب ہی hold کرے گی جب یہ تینوں points جو ہوں وہ same line میں ہوں ٹھیک ہے ایک ہی line میں exist کر رہی ہوں اور جو ہمارے پاس z point ہے وہ center میں ہو ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اگر یہ points میرے ایک line میں exist کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں x z اور y میں x سے y تک آؤں یا x سے پہلے z تک آؤں اور z سے y تک آؤں یہ distance equal ہوگا ٹھیک ہے equality صرف اس صورت میں exist کرے گی یہ ہمارے پاس جو تینوں points ہیں وہ co-linear ہوں یعنی ایک ہی line میں exist کر رہے ہوں اور یہ جو ہمارے پاس third point z ہے وہ اس کے middle میں exist کرے یا middle میں بھی نہ ہو پھر بھی ہمارے پاس جو ہے equality hold کرے گی بس ایک line میں ہونے چاہیے یہ points اب ہم اس کے generalized form دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم نے تو ابھی بات کی صرف دو points کی real numbers میں ہم نے دو points لیا اگر ہمارے پاس n points ہو تو کیا ہوگا x1, x2, x3 and so on xn تک اور یہ سارے جو numbers ہیں یہ real numbers ہیں ٹھیک ہے real line پہ exist کر رہے ہیں اب ان کا اگر ہم نے distance دیکھنا ہو x1 سے xn تک کا distance دیکھنا ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں x1 سے xn تک کا جو distance ہوگا is always less than equal to ہوگا کس سے کہ پہلے میں x1 سے x2 تک جاؤں پھر x2 سے x3 تک جاؤں پھر x3 سے x4 تک جاؤں and so on کرتے کرتے میں xn-1 سے xn تک جاؤں ٹھیک ہے یہ وہی والی فارم ہے بس یہاں پہ n points تک ہم نے دیکھے ٹھیک ہے اسے ٹرائنگل انیوکالیٹی بھی بولتی ہیں ہم یہ نیکس ٹاپک ہمارے پاس 6 ہے سب سپیس ٹھیک ہے اب جیسے ہمارے پاس کوئی بھی سیٹ ہو اس کا ہم سب سیٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر کوئی ہمارے پاس سپیس ہے ٹھیک ہے اور اس کا بھی ہم نے ایک سب سیٹ لے لیا اور وہ بزارتے خود بھی اگر سپیس بن جائے مطلب سپیس پروو ہو جائے ہمارے پاس یہ جو میٹرک سپیس کے سارے ہم نے ایکزم دیکھیں ان کو سیٹسفائی کریں تو پھر ہم بولتے ہیں کہ یہ اس کی سب سپیس بن چکی ہے ٹھیک ہے اب اس کے ہم ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی بھی سب سپیس ہے ہمارے پاس جسے ہم نے وارڈی کا نام دیا ایکس دی ٹھیک ہے ایکس دی ہمارے پاس میٹرک سپیس ہے اس کا ہم نے سب سیٹ لے لیا ہے وائی ڈی جو میٹرک ہے جو ڈیسٹینس فنکشن ہم نے ڈیفن کیا وہ دونوں کا سیم رہے گا ٹھیک ہے اگر ہم سب سیٹ لے رہے یہ ایکس دی ہمارے پاس سیٹ ہے ٹھیک ہے اس کا ہم نے سب سیٹ لیا وائی اور میٹرک جو ہے وہ سیم رہی ہے ٹھیک ہے اور ریسٹرکٹ ڈی ٹو وائی کروس وائی اور ڈی کو ہم ریسٹرکٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ جو میٹرک ہم نے ڈی ڈیفن کیا تھا ٹھیک ہے ہم نے ایکس کروس ایکس کے لیے کیا تھا لیکن اب ہم بات کریں اس کے سب سیٹ کی تو ہم اس ڈی کو ریسٹرکٹ کریں وائی کروس وائی کے لیے وائی ہمارے پاس جو ہے سب سیٹ ہے ایکس کا دس در میٹرک اور وائی اس در ریسٹرکشن ٹھیک ہے ابھی کس طرح سے ہو گئے جو میٹرک ہم نے ڈیفن کی ہے اس ایکول ٹو یہ میٹرک جو ہے ہمارے پاس ریسٹرکٹ ہو جائے گی وائی کے لیے ٹھیک ہے اور یعنی یہ صرف وائی کے ایلیمٹس کو ڈیل کرے گی اور دی پرائیم اس کال در میٹرک انڈیوز وائی بائی ٹھیک ہے یعنی یہ ہمارے پاس ایک انڈیوز فنکشن بن جائے گا وائی پہ جو کہ ڈی ڈیفائن کر رہے ٹھیک ہے جی آج ہم نے کیا ہے ٹوپک نیمبر سکس تک نیکسٹ ہم نیکس لیکچر میں کریں گے ٹیک کر اللہ آفیز